اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو یہاں پہ بن لیے گھیر اس کے لیے میں نے تقریبا پونا کپ چاول لیے تھے ڈائی کلو دودھ تھا اور چینی آپ لوگیں اس پر ضرور ڈال لینے ہیں اور چاولوں کو میں نے پہلے تھوڑے دیر بگو دیا تھا اور پھر میں جگ میں تھوڑا سا بری کر لوں گی یہاں پہ چاول کو میں نے بری کر لیا تھا اب اس میں میں نے دیجکی میں ڈال کے اس کا پانی خوش کر لوں گی تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں باہر چولے پہ کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اور کھیر کو تو مسلسل کھڑے ہو کے ہلانا پڑتا ہے تو میں نے سردہ چلو آج باہر ہی آگ چلا لیتے ہیں تو یہاں پہ پانی خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ہم لوگ دور ڈال دیتے ہیں تو اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں بس کھیر بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر بندے کو آتی ہو تو بس یہ ہی ہے کہ کھیر کو مسلسل ہلانا پڑتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ بناتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے تو یہاں پہ جبن دیئے کھیر تو اب بک جائے گی تھوڑی سی پھر ہم اس میں چینی ڈال دیں گے تو یہاں پہ جرال دیئے چینی یہ جی رات کا ٹائم ہے تو رات کو میں بنا رہی تھی کھیر تو اب میں بن جائے گی تو پھر میں فریج میں رکھ لوں گا اس کو تو یہاں پہ جی بن گی ہے کھیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنی تھی اور شکر ہے سب کو پسند بھی آئی سب کہہ رہے تھے کہ واو کیا کھیر بنی ہے تو اب یہاں پہ بن گی ہے کھیر اور اب اس کو میں جلدی سے باول میں رکھ ڈال کے اس کو ریپ کر کے اچھی طرح اور فریج میں رکھ لیتی ہوں تو پھر صبح ہم لوگ یہ ہی کھائیں گے یہ ہے نیکسٹ ہے تو اب یہ شام کا ٹائم تو میں بنانے لگی تھی کھانا تو آج کھانے میں بن رہی ہیں شملہ مرچے تو کافی دن سے پڑی ہوئی تھی تو سمجھ نہیں آ رہی تو میں کہتی کہ کیا کریں میں نے کہاں نئی سالن بنائیں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو پھر ہوا یوں کہ سالن تو بن گیا پہلے سارے کہہ رہے تھے کہ نئی کھانی ہم نے نہیں کھانی یہ کیا بنا رہے ہو تو جب بن گی تو پھر رات کو ہی سالن ختم ہو گیا سب کو اتنی زیادہ پسند آئی تو ویسے بھی بہت ہی مزے کا بنا تھا مٹر پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے تو میں نے مٹر بھی ڈالی آلو بھی ڈالی اور شملہ مرچے ہو گئی تو بہت ہی مزے کے بنتی ویسے بھی مجھے تو بہت پسند ہے گرمیوں میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ یا آلو کرے لے یا پھر شملہ مرچے اور آلو ڈال کے تو مجھے تو بہت پسند ہے اس لئے بن جاتی ہیں پھر میں نے کہا نا کھانا آپ لوگ میں تو کھاؤں گی لیکن رات کو ہی سالن ختم ہو گیا اور یہاں پہ جی بن رہی ہیں روٹیاں تو میں نے سوچا چلو آج آپ لوگوں کو دکھائی دیتی ہوں کہ ہم لوگ گاؤں میں کس طرح بنتی ہیں روٹیاں طبی پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی طبی پہ بنا لیتے ہیں اور کبھی سرنڈر پہ بن جاتی ہیں تو یہاں پہ جی بن رہی ہیں روٹیاں تو اس لئے پھر کبھی ہم لوگ سرنڈر پہ بنا لیتے ہیں اور کبھی تو تب بھی بنا لیتے ہیں تو میں نے سوچا چلو آج آپ لوگوں کو بھی تکھا دیتی ہوں اور ساتھ میں یہاں دودھ پوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا کہ دودھ بھی پوائل ہو جائے ویسے بھی سردیوں میں تو مزا آتا ہے کہ چولے کے پاس بیٹھ کے بندہ سارے بیٹھ جاتے ہیں پھر آس پاس تو مزا آتا ہے سارے آنکھوں کے ٹھانڈ ہوتی ہیں اندر بھی سردیوں میں تو یہ ہی ہوتا ہے ہمارے جو لڑائی ہوتی ہے کہ کوئں کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ کے باس بیٹھنا ہے میں نے بیٹھنا ہے تو بس ایسی ہی ہے تو یہاں پہ جی بن گئی ہیں روٹیاں اب ان کو میں جلدی سے ڈانٹ کے رکھ دیتی ہوں اور یہ ہے سائلنگ کی فائنل لوک بہت ہی مزے کا بنا تھا دیکھنے سے بھی لگ رہا ہوگا ٹیسٹ یعنی کہ بہت ہی اچھا مزے کا بنا تھا اچھا تو یہاں پہ میں نے لوشن بنا رہی تھی اپنا میرا ختم ہو گیا تھا تو اگر آپ لوگ نے اس کی ویڈیو دیکھنی ہو کہ میں نے کس طریقے سے بنایا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں تو اس کی ویڈیو آرڈی میری چینل پر موجود ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ نے ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اس لوشن سے ہاتھ نرمہ ملائم اور سوفٹ ہو جاتے ہیں سردیوں میں تو ویسے ڈائنس ختم نہیں ہوتی ہے دوسرے لوشن لگا لگا کے مدد تھک جاتا ہے تو اس سے ڈائنس بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا پہلے میں نے بنایا تو میری سسٹر لے گی تو اب دو تین دفعہ میں بنا چکی ہوں سردیے کے لئے میں کہتا ہوں کہ بیسٹ ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تینک یو سو مچ کہ آپ لوگ مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہیں تک تھی آج کی میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے ملتی ہوں اپنے نیکس بلوگ میں اپنے لکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ